بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ سعودی عربی میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے یہاں کی بلدیا کافی سکتا ہے خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر آپ کسی بھی کسی قسم کی ان میں دو نمبری کرتے ہیں تو بھائی آپ کو بہت جلد گرفتار کر دیا جاتا ہے اور اس ہوتل وغیرہ کو بھی سیل کر دی جاتا ہے اس جگہ کو بھی سیل کر دی جاتا اور آپ کو اچھا خاصا فائن بھی کیا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ہوتل ایسے دیکھے ہیں جی جو وہ بلدیا والے تھپا لگا گئے ہیں جی سیل کر گئے ہیں کمپلیٹلی طور پر مکمل طور پر ابھی یہ دوبارہ کھلے گا بھی نہیں اور ان بندوں کو بھائی اچھا خاصا فائن بھی ہو گیا تھا تو ابھی ایک لیٹر سے اپنے ایڈ آئی ہے جی کہ یا میں یار یہ بات یہاں پر بولوں گا کہ یہ بندے یار یہ کیا مسلمان بندے ہیں اور اوپر سے دیکھے جی مکہ شہر میں کے اندر سے یہ کام ہو رہا ہے مکہ شہر میں کاروی کی گئی ہے جی بلدیا کے طرف سے تو آپ کو بتا دوں میں ٹنوں کے حساب سے مچھلی ٹنوں کے حساب سے بڑا گوشت ٹنوں کے حساب سے ہی مرگی کا گوشت اور مرگی والی شعب وغیرہ پکڑی گئی ہیں جہاں پر ناکس کارگردگی کی مچھلی ناکس کارگردگی کی بھائی خراب بوشت اور مرگی کے دکانوں میں کیا حال حالات ہیں یہاں پر میں نے تائف میں شاپ دیکھی تھی زندہ مرگیوں کی آپ یقین کریں ایک روم میں اس بندے نے رکھی ہوئی تھی بلکل صاف روم رکھا ہوا تھا اور ہم دس ریال کی وہ دیتا تھا اس ٹائم اسے زبا کروانے کے لیے جاتا تھا جب ادھر تو اسے وہ بولتا تھا ایک پکڑ لو اپنی مرضی تو ہم روم کے اندر جاتا تھا بلکل صاف ستھرا روم تھا ایک مرگی اٹھاتے تھے اس کو دیتے تھے اور وہ بلکل اس نے جہاں پر اسے زبا کرتا تھا گوشت بنا کرتا تھا بلکل صاف اور کلین رکھا ہوا تھا اس جگہ کو بھی اچھا کافی تر اس کا یہ کام چلا اس کے بعد بھائی بلدیا نے اس کا یہ کام بھی بند کر دیا تھا حالانکہ وہ بندہ بہت زیادہ صفائی ستھرائی رکھتا تھا اب بھی بات کروں گا جی جو مکہ شہر میں جو کاربائی ہوئی ہے اس میں ٹڑوں کے حساب سے ایسا گوشت بنا پکڑا گیا جو کہ ناکس ہے یعنی کہ انسانی زہد کے لیے موزر ہے جی مکہ المکرمہ کا ایک بڑا کیمپ جسے بھائی آپ سب جانتے ہوں گے مکہ المکرمہ میں جو بڑا کیمپ ہے اس کے اندر سے خارجیوں کے متعلق ہر ایک چیز ملتی ہے اس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ گوشت والی دکان بلکل گوشت رٹکایا ہوا ہے گوشت ٹھیک تھا فریش تھا لیکن مکہیں مکہیں کوئی سوائی ستھرائی نہیں ہے ایسا حال تھا کہ آپ پوچھیں نا میں خود دیکھ کر ہرانا گیا تھا یہاں پر بلدیہ کاربائی نہیں ہوتی ہے تو دوسری طرف مکہ کے ایک ایڈیے میں میں ایسے میبیں گیا ہوں اور میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ وہاں سے ویڈیو بناؤں گا بھائیوں کو ساتھ شیئر کروں گا وہاں پر بنگالی مارکی رہی یہ بہت بڑی اور ہر کسی قسم کا سمان ملد ہے یہ تماکو شماکو گوشت مچھلی یہ وہ ہر ایک چیز تو وہاں پر گوشت کی جب میں نے حالت دیکھی چکن کی گوشت کی مچھلی کی تو میں خود حران رہ گیا قسم والی بات ہے یار میں ویڈیو وہاں پر نہیں بنا سکا کیونکہ وہ لوگ بھائی مجھے ادھر ہی پکڑ لیتے کہ تو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے ایسے کام بھو کامی ایسا کر رہے تھے کہ ان کو جب کوئی موبیل نہ کالتا ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اس پر تو وہاں پر میں نے ایسی سورٹیال دیکھی ہیں لیکن یہ بلدی ہے بھائی ان کو کون پکڑے گا اور کون ڈانٹے گا کون مارے گا ان کو یہی پکڑتے ہیں جس کو پکڑنا ہوتے ہیں ان لوگوں نے ابھی کاروائی کی ہے مکال مکرمہ سے بھائی ٹنوں کے حساب سے ایسی مجھے صحت چیزیں پکڑی گئی ہیں اور ان کو ابھی اچھا خاصہ فائن بھی ہوگا تو آپ کسی بھی ہوتل وغیرہ میں یا کہیں سے بھی گوشت وغیرہ کھری دینا بھائی تو ایسی مارکٹ کا انتخاب کریں جیسے کہ اتھی میں ہیپر پانڈا ہے ان میں بھائی فریش ہوتا ہے بلکل صحیح ہوتا ہے یہ دو نمبر چیزیں نہیں رکھتے ہیں تو یہاں کو ایسی شو وغیرہ کا وزر کریں جہاں پر آپ کو فریش چیزیں ملیں خاص کر گوشت کے لحاظ سے کسی بھی اور نیوز کے مطالق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صدقہ شاہر رکھئے گا اللہ حافظ